اسلام علیکم ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ایف نائن پارک کے باہر اعتجاج میں شریک ہے سر کیسے آپ الحمدللہ اللہ پاکہ آسانہ شکر الحمدللہ سر پاکستان تحریک انصاف آج اعتجاج میں یہاں مصروف ہے سر پہلے تو بتائیے گا اعتجاج آپ کے کیسز عدالتوں میں بھی موجود ہے تو اس کے بوجود آپ سڑکوں پہ کیوں نکلائے دیکھیں جی پاکستانی عدالتوں سے ہم پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم پچھلے آٹھ ماہ سے تقریبا پاکستان کی ہر عدالت میں ہم لوگ ہیں لیکن ہمیں اس طریقے سے انصاف نہیں ملا ہم سے ہمارا بلہ چھن لیا گیا ہمارے جو قائدین تھے ان کو جیلو میں ڈال دیا گیا ہمیں جو کہی پہ ریلی نہیں کرنے دی گئی ہمیں جو فلیگ نہیں اٹھانے دیا گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عدالتوں نے یہ فیصلہ کیا ہوتا اگر چیف جسٹس آف پاکستان نے اگر یہ بلہ نہ چھنا ہوتا تو آج یہ جو ہارس ریڈنگ کا ایک جو نے مو کھل گیا یہ کبھی نہ کھلتا سیر وزیر اعظم پاکستان نواز شریف آ رہے ہیں یہ شباز شریف آپ پاکستان تحریک انصاف کی کارکن ہیں دونوں بھائیوں میں سے کون سے بیسٹ رہے گیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ نواز شریف ہے یا شباز شریف ہے یہ دونوں کارٹون ہے کارٹون میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کارٹونوں کے حوالے یہ پاکستان کی 23,23 کروڑ عوام کو کون کے حوالے کر رہے ہیں میں یہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب اقوام متحدہ کے اندر اس نے تقریر کی شباز شریف نے تو اس کی پرچیاں اپس میں علج گئی جب پرچیاں علج گئی تو اس کے مو سے تھوپ کا سوک گیا تھا اور یہ اس طرح اس طرح مو پہ جو نے اٹھوپے انگلی لگا رہا تھا کہا وہ جس نے کھڑا ہو کہ کہا اور کہا یہ جو کہتا ہے اور کہا وہ جس نے کہا کہ میں امت مسلمہ کے لیے آخری خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا اور کہا یہ جو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مارا مقابلہ ہوئی نہیں سکتا اس لیے کہ یہ ڈرے ہوئے اور یہ غلام لوگ ہیں اور انشاءاللہ جب عمران خان آئے گا ایک دفعہ پھر جو اقوام متعدہ کے اندر سملی ہے اس میں عمران خان کی آواز گھونچے گی اور پوری دنیا سنے گی اور جب وہ سٹارٹ کرتا ہے تو یہاں دل میں تھنڈ پڑتی ہے اور یہ میں کہا تو اس کے ساتھ اس نے ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے یہ کارٹون ہے کارٹون اور کارٹونوں کو ان ساڑھے تیس کلوڑ عوام کے اوپر بسلط کر رہے ہیں ان کا کیا مقابلہ امارا عمران خان کا ان کے ساتھ کیا مقابلہ ہے عمران خان اس وقت عالمی دنیا کا عالمی امہ مسلمہ کا جو اینل لیڈر ہے اور ان کی اوقات کہ یہ اپنے گھر سے سیٹے آر رہے ہیں یہ تو گولمنڈی سے سیٹے آر گیا ہے یہ اپنی سیٹ نہیں بچا سکا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں عمران خان کا مقابلہ کروں گا عمران خان ناقابل شکاست تھا ناقابل شکاست ہے اور انشاءاللہ ناقابل شکاست رہے گا جب تک وہ زندہ ہے بہت شکریہ سار بہت شکریہ